بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اٹھارہ نومبر برو جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم اشوز کے حوالے سے صدر پاکستان کا جو کردار ہے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے اور یہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو صدر پاکستان کا اختیار ہے اس اختیار کی اہمیت زیادہ اس وجہ سے بڑھ گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت تھوڑا ہے آج اٹھارہ نومبر ہے اور اٹھارہ نومبر کے بعد ایک چھبیس نومبر کی تاریخ آنی ہے اور ایک پھر تیس نومبر کی اب ابھی تک اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وزارت دفاع کی جانب سے سمری آنی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی پروسس شروع نہیں ہوا صدر پاکستان اگر کچھ دن سمری کو روک لیں پھر کیا ہوگا جس نے ریٹائر ہونا ہے وہ ریٹائر ہو جائے گا نواز شریف جس طریقے سے آہ جو چاہ رہے ہیں یا نواز شریف کی جو خواہشات ہیں اب وہ اس حد تک آہ زمین بوس ہو چکے ہیں کہ اس حاق دار کو آج صدر پاکستان جو کہ عمران خان کا نومائندہ ہے سیاسی طور پر ان کے پاس جا پہنچے ہیں اور وہاں جا کے جو بات ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑا دبنگ جو بیان آیا ہے معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا اور پھر راول پنڈی کیا جو نومائندہ ہے وہ بھی صدر پاکستان کے پاس پ کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے آہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چلو عمران خان کی آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے سینئر صحافیوں کے ساتھ اور آج عمران خان نے بڑی بات کلیر کر دی ہے کہ مجھے اگر مکمل اختیارات ملیں گے تو تب ہی میں اب اگلا وزیراعظم رہوں گا اگر پہلے کی طرح اختیارات نہ ہوں اور میں وزیراعظم بن کے بیٹھ جاؤں تو مجھے وزیراعظم آفس میں میں نہیں بیٹھوں گا اور میں اپن جو جد و جہد ہے نظام کی تبدیلی کی وہ جاری رکھوں گا آہ عمران خان کی جانب سے جو غیر رسمی گفتگو کی گئی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میرے میرے معالجین کل میرا معاینہ کریں گے اپنی آہ جو آہ مجھے اگاہ کریں گے میری صحت کے حوالے سے ساتھ کافلی کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ کافلی کا ہماری اتحادی ہے پرویز علاہ کے ساتھ بہترین اتحاد چل رہا ہے مقدمے کے اندراج میں سب سے بڑی رکاوٹ سابق آئی جی پنج انتخابات میں ای وی ایم مشین سے دھاندلی رکوانے کی بھرپور کوشش کی گئی آہ پی ٹی اے چیر میں نے کہا کہ مکمل اختیارات ملیں گے تو میں وزیراعظم بنوں گا یہ نہیں ہو سکتا اختیارات کسی اور کے پاس ہوں اور ذمہ داری کسی اور کی کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے آتے جاتے رہتے ہیں بات کرنے والے لیکن مذاکرات کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھ رہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ عرش شریف کے معاملے پر جو ظلم کیا گیا وہ سب کے سامن ہے توشہ خانہ کیس میں انہوں نے مجھے خود عدالت میں جانے کا موقع دیا میں برطانی اور امریکہ کے عدالتوں میں جیو کے خلاف کیس دائر کرنے جا رہا ہوں اور جیو کو یہ بھگتنا پڑے گا یہ جو جھوٹ ہے یہ جیو کو بھگتنا پڑے گا قاتلانہ حملے کے حوالے سمران خان نے کہا کہ وزیر آباد باقیہ کے مرکزی ملزم کو دس تن بعد عدالت پیش کیا گیا مجھے خدشہ ہے کہ شواہد ضائع نہ ہو جائیں اب جو جی ای ٹی بنی ہے وہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جی ای ٹی کس آہ کیا فائنڈنگ دیتی ہے اور ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں جو ہمارے پاس آہ جو جو ریمیڈیز ہیں وہ بھی ہم اویل کریں گے اور ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہ ہیں ساتھ شویب شیخ کے حوالے سے جو بول نیوز کے مالک ہیں بول ٹی وی کے ان کے حوالے سے عمران خان نے آج دوبارہ یہ بات کی ہے کہ بول ٹی وی کے جو مالک ہیں انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے کہا ہے کہ میری بھی جان کو خطرہ ہے اور مجھے بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ عرش شریف کے بعد شویب شیخ کو دھمکیاں دینا یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس ملک میں کوئی بھی آزاد صافت نہیں بچی اور جو آزاد صافت کرنا چاہتا ہے جو اپنی رائے رکھتا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور عمران خان نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ میرے خلاف جو معاملات ہیں یہ ابھی بھی باز نہیں ہے اور یہ ساری چیزوں کو لے کر مزید مجھے میرے اوپر یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک بات کے علم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کیونکہ الل نے مجھے عوام کی خدمت کے لیے جو میری ذمہ داری آیت کی ہے اور میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں بطور انسان اور بطور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کے میں اپنی قوم کو نہ صرف حقیقی آزادی دلوا کے رہوں گا بلکہ میں اپنی قوم کو ترقی کی منازل تیہ کرواؤں گا تاکہ ہمارے لوگ بھی پوری دنیا میں سر اونچا اٹھا کر جائیں جبکہ دوسری طرف آصف زرداری پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں اور آرمی چیف کے والے سے جو ان کی خاموشی ہے بیانات تو وہ آپ جانتے ہیں وہ بہت بڑے منافقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان لوگوں کی شروع ہوتی ہے وہ چاہے جمعیت علمہ السلام فیکے ہوں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی نہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بیسیکلی وہ نواز شریف کے ساتھ گیم کر رہے ہیں اور نواز شریف کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے ساتھ گیم ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں شہباز شریف وزیر آزم نہیں ہیں بلکہ اس وقت پاکستان میں وزیر آزم ہیں اسحاق دار سارے اختیارات اسحاق دار کے پاس ہیں ملاقاتیں اسحاق دار کر رہا ہے اور شہباز شریف وہ تو ان کو ویسے کھڑے لائن لگا دیا کوویڈ کا بانہ کر کے اور اگر کرونا ہے شہباز شریف کو تو وہ آج کیسے اسحاق دار سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور باقی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر رہ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کچھ صافیوں نے تو یہاں تک آ ہوا تھا کہ دیکھ لیں کہ شہباز شریف کو کووڈ ہے یا ان کو بھی کسی نے جو ہے وہ جبری اغواہ کر لیا ہے یا ان کو کہیں جو ہے وہ لا پتہ کر دیا ہے تو یہ باتیں تو آواز میں تو اٹھیں گی کہ جب آپ اپنی ذمہ داری نبانے کا وقت آتے تو آپ بیمار ہیں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں آپ ساری چیزوں کو ڈسکس بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارا تماشا ہے اب آج آہ آصف زرداری نواز شریف اور فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فون کے رابطہ ہوئے ہیں اور نئے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے آصف زرداری تھبکی دے رہے ہیں نواز شریف کو کہ جو وزیر آزم تیناتی کرے گا اور جو سینئر ترین ہوگا ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے اب آصف زرداری ایک بات جانتا ہے کہ اگر سینئر ترین کو ہم نے دیکھنا ہے تو سینئر ترین کے لیے ضروری ہے کہ کمر باجوہ آخری دن ریٹائرمنٹ آخری دن لیں جب ان کا آخری دن ہو جب وہ آخری دن لیں گے تو جو نواز شریف چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ جی کمر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے اور آصف زرداری کی جہاں تک آہ جو کامران خان ہے یا جو اس طرح کے صافی ہیں ان کی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ آصف زرداری اور بلاول زرداری جو موجودہ سیکٹ اپ ہے اس کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو چکے ہیں وہ ایڈجیسٹ ہونے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ یہی سیکٹ اپ ایک سال دو سال کم از کم مزید چلے اگلے الیکشن تک یہی سیکٹ اپ ہونا چاہیے شہباز شریف بھی یہ چاہتے ہیں فضل الرحمان بھی یہ چاہتے ہیں صرف نواز شریف کو بتا ہے نواز شریف کیا چاہ رہا ہے نواز شریف چاہتا ہے میری ڈسکوالیفکیشن ختم ہو میرے لیے دوبارہ وزیراعظم بننے کے مواقع ہوں میں دوبارہ جا کے پاکستان کو لیڈ کروں اور میں دوبارہ جا کے عمران خان کو اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کو میں جا کے جو مجھ سے ہو سکا پھر میں اپنے سارے ان کو سیاسی جو انتقام کا نشانہ بناوں اب یہ ایک رہ ہے نواز شریف کی اور جو اور ایک خواہش ہو سکتی ہے اور یہ خواہش بڑھتی جا رہی ہے نواز شریف کی جانب سے جبکہ دوسری طرف جو عصاق دار ہے عصاق دار کی کل ملاقات ہوئی تھی عاصف علی زرداری سے اور فضل الرحمن سے الگ الگ عصاق دار نے ملاقات نے کی اور آرمی چیف کی دائناتی کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا اب عاصف زرداری مو پر تو یہ بتا رہے ہیں میڈیا کو تو یہ بتا رہے ہیں جو ہوگا جو وزیراعظم کریں گے وہی ہوگا لیکن عاصف زرداری کی اپنی راہ ہے اور نواز شریف کی اپنی راہ ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عاصف زرداری اور شہباز شریف ایک پیج پر ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عاصف زرداری اور نواز شریف ایک پیج پر ہیں دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں ریاست کے لیے قوم کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس قوم کی بہتری قسمیں ہیں ہم نے کوئی نظام بنانا ہے اور ہمارا جو آرٹیکل ٹو فورٹی تھری ہے اس میں چار لائنوں کی آرمی چیف کی تیناتی کا ہے اس میں ڈیٹیل ہی نہیں ہے حالانکہ ہم نے گریڈ چھے کے بھی کسی آہ آہ شخص کو ملازم کو پوائنٹ کرنا ہوتا ہے پوری ڈیٹیل دی جاتی ہے لیکن ڈیٹیل نہیں ہے اور ایک سسٹم ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بہرحال صدر پاکستان سے جا کے ملاقات کی ہے آہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دو دن چھوڑ کے آہ صدر پاکستان لاہور میں تھے ان کی مران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں آج مران خان نے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی کمر باجبہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی لاہور میں لیکن صدر پاکستان تو دیفنڈلی ان کا ہر وقت رابطہ ہوتا ہے صدر پاکستان اپنے کردار بھی ادا کر رہے ہیں صدر پاکستان آہ مذاکرات کی آہ پر بھی فریقین کو لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اب اگر جو سمری ہے جو وزارت دفاع ہیں آرمی چیف کی جانب سے جو سینئر پانچ ہے وہ نام وزارت دفاع کو دیے جائیں گے وزارت دفاع وہ سمری وزیراعظم کو بھیجیں گے وزیراعظم وہ سمری منظوری کے لیے بھیج دیں گے صدر پاکستان کو اچھا اب یہ ایسا تو ہے نہیں کہ جی صدر پاکستان اچھا یہ کہیں نہیں لکھا کہ صدر پاکستان اپنے پاس کتنے دن تک وہ سمری رکھ سکتے ہیں کیونکہ آئین پاکستان میں باقی جو قانون سے یا تقرری ہیں ان کے حوالے سے تو کہا گیا جی کہ پندرہ دن یا اس سے زائد پندرہ دن میکسمم اتنے دن کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن جہاں آرمی چیف کی تقرری کے لیے تو تین چار لائنوں کے علاوہ تو پروسس ہی نہیں ہے ہمارے پورے آئین پاکستان میں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی خواہش پر کوئی تقرری ہوتی ہے اور ان کا نام بھیجوا دیا جاتا ہے اور آہ جو صدر پاکستان ہیں وہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ رکھ لیتے ہیں یا اس کے اوپر اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ جی اس کو آہ اس میں کوئی آمنمنٹ کریں یا اس میں جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا گورنر کے حوالے سے تو اب یہ وہ اختیار نہیں ہے کہ بغیر صدر پاکستان کی منظوری کے یہ وہ تو ہے نہیں کہ وہ خود منظور پھر کر لیں گے شباہ شریف نہیں اس پر صدر پاکستان کی منظوری ضروری ہے آرمی چیف کی تقرری کے لیے صدر پاکستان کی منظوری ضروری ہے کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں کہ ان کی منظوری کے بغیر ہو جائے اب ڈیفنڈلڈی نام وہی ہے جو بھیجنا ہے وزیر اعظم نے لیکن سائن جو ہے نا منظوری وہ صدر پاکستان نے کرنی ہے اسی لیے اسلام آباد اور لندن کا نمائندہ اسحاق دار پہنچا صدر مملکت کے پاس اور ان کو جا کے یہی کہا کہ ہمیں اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے اور ہم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے رکاوٹ کیا ہے کہ ہم جو بھی سمری بھیجیں چھبیس نومبر سے پہلے پہلے اس کی منظوری ہو جائے دوسری طرف راولپنڈی کا نمائندہ جس کو سمجھا جاتا ہے چیئرمن سینٹ کے چیئرمن سینٹ پی ٹی آئی کا ہو کے آہ سب اب آج کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے بہرحال آہ وہ بھی پہنچا ہے صدر پاکستان کے پاس وہ اپنا پیغام لے کر اور وہ اپنے معاملات کو لے کر اپنی چیزوں کو ڈسکس کرنے آیا ہے اب صدر پاکستان کا جو دفتر ہے ایوان صدر وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ آسابی جنگ ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور فواد چودری کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے جب اسحاق دار بھی مل کے چلے گئے اور اسحاق دار جیسے مغرور اور متکبر لوگ صدر پاکستان جن کو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں آرف علوی کے والے سے وہ کوئی پوری قوم جانتی ہے وہ کس لیے کیا ہے سب آپ سوچ لیں کہ صدر کا اختیار کیا ہے اور دوسری طرف ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آہ فواد چودری نے ان دونوں ملاقاتوں کے بعد یہ کہا ہے کہ صدر پاکستان آہ جو آئینی ذمہ داری ہیں وہ پوری کریں گے اور ان کو عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہے یہ بہت اہم جملہ ہے حمایت حاصل ہونے کے بعد صحافی لوگ بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ عمران خان جو بڑے مطمئن نظر آتے ہیں عمران خان کو پتہ ہے کہ آخری فیصلہ اور آخری جو سگنیچر ہے وہ صدر پاکستان کا ہے اور صدر پاکستان آہ کون ہیں وہ دیفنیلی ثیاثی طور پر وہ عمران خان کے نمائندے ہیں تو چیزیں بڑی یہ ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے بھلے پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہیں بھلے اپوزیشن بھی انہی کی ہے بھلے آہ ساری کومیٹیاں بھی ان کی ہیں بھلے سارا نظام ان کا ہے لیکن صدر جو ہے وہ صدر کس کا ہے یہ سب جانتے ہیں اس کا اختیار کیا ہے آپ خود اندازہ لگے ہیں کہ چیرمنٹ سینٹ بھی چل کے گیا ہے اور آہ نواز شریف کا نمائندہ آہ جو اس وقت اصل میں وزیراعظم ہے وہ اصحاق دار وہ بھی گیا ہے اور وہاں جا کر بات چیت کی ہے تو معاملات بڑے دلچسپ ہو گئے ہیں اور آہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے سمری ابھی تک آئی نہیں ہے اس کو پروسس ہونا ہے پروسس ہونے کے بعد صدر پاکستان نے منظوری دینی ہے صدر پاکستان اس کو کچھ دن روک لیں معاملات کہاں جائیں گے تو چیزیں بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد